یکم مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے یہ بتا دیں کہ کیا آئین نوے دنوں میں انتخابات کرانے کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں الیکشنل تواکیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے اہم ریمارکس نے عدلیہ میں اختلافات کے خواہش مندوں کے خواب چکنا چور کر دی ہے الیکشنل تواکیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے اہم ریمارکس عدلیہ میں اختلافات کے خواہش مندوں کے خواب چکنا چور ہو گئے دوران سماعت اٹرنی جنرل بولے یکم مارچ کے عدالتی حکم کو پہلے تیہ کر لیا جائے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا فیصلے پر میرا جواب ہے قانون صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ تاریخ دیں اگر آپ یکم مارچ کے فیصلے پر وضاعت چاہتے ہیں تو الگ سے درخواست دیں اٹرنی جنرل نے کہا عدالتی فیصلے اگر چار تین کا ہوا تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں جس کی خلاف فرضی ہوئی عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ بھی نہیں دے سکتے تھے چیف جسٹس نے کہا اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں منسوق کرنے کا ہے دو معزز ججز کی اپنی رائے ہے لیکن اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں جسٹس جمال مندخیل نے مقالمہ کیا یکم مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندھونی معاملہ ہے یہ بتائیں کہ کیا آئیں نوے دنوں میں اندخابات کرانے کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں کیا الیکشن کمیشن اندخابات کی تاریخ منسوق کر سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا معاملہ کلیر کرنے پر جسٹس جمال مندخیل کا مشکور ہوں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا ادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے